میں داتا صاحب عزرت گفتگو کر رہا تھا وہ پتہ نہیں کدھر سے دل میں بات آئی میں نے بڑی کھینچی لیکن نہیں رکھی میں نے کہا جی بس کہیں سے بات آئی ہے اور باتی آئی ہے کہ بڑا راش ہے مسجد بھری ہے سین بھرا ہے مزار پہ بھی بڑا راش ہے لیکن ان میں مہین الدین ایک بھی نہیں ہے ہم تو پھر کسی مہین الدین کے منتظر رہے ہیں کوئی مکانے کان آیا ہے کوئی چول کان آیا ہے کوئی دنیاوی کوئی حاجت لے کیا ہے اس کے لئے آیا ہے کوئی ہم تو پھر انتظار کر رہے ہیں کسی مہین الدین کا حضرت صاحب شاہ صاحب تشریف فرمائے تصدیق کروالی جیے گا بعد میں تسی جدن کی تجاہ کے داتا صاحب اے عرض کرو گے نہ کہ حضور اجم مکانے نہیں کھانے اجم چول بھی نہیں کھانے اجم تصویرہ بھی نہیں کھچنی اجم مشبائی کوئی سے مٹھیل اداس کے گئے اجم مٹھا لینا جا ہوں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں تو دیکھ نہیں سکے گا لیکن مزار مبارک میں داتا صاحبی خوش ہو کے کہیں گے کوئی جنہ ہے کوئی جنہ ہے لو یار کو جڑی لینہ نہیں شاہے کیڑے پاسے پائے گئے یہ یادہ سارے یہ ٹونڈو کی تو مٹھا دی رہتی کچھ سواد نہیں مشریہ جیسی کھنڈا میں چکھ ڈٹھی میں ہوں مجھے یاد ہے میں نے ایک دن وہ حضرت کو ارز کی میں نے حضور اسم آزم کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائے تو لازم نہیں کہ جی ہر سوال کا جواب دیا جائے اگر کسی نے سوال کیا تو لازم نہیں کہ ہر سوال وہ یہ سوال ویسے بھی میرے قد سے بہت بڑا تازر لیکن بس میں نے کر دیا تو مجھے فرمانے لگے چل تجھے ایک بات بتاتا ہوں اگر سیانہ ہوگا تو سمجھ جائے گا تو مجھے آگے سے شعر سنایا فرمانے لگے اسم آزم ہی سمجھتا ہوں میں اسم یار کو اسم آزم ہی سمجھتا ہوں میں اسم یار کو اسی لیے میں یار ہی کے نام کا عامل ہوا ہے محمد محمد میں کہتا رہا حضرت صاحب آپ کی زبان پر ڈکا ہے کوئی ابو جال تلوار لے کے کھڑا ہے کوئی آپ کو ابو لہب نے دھمکی لگائی ہے کوئی کہ آپ کو ولید بن مگیرہ کا ٹیلی فون آیا تھا جی تو نہ لے آتے تو انہوں وڑ دیں گا جنہوں کہیں دے رہے نہیں وڑ دیں گنا کہا وڑ نہیں تو وڑ لے 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 پتہ نہیں میری سمجھ سے باہرہ کیا ہو گیا عمد کو ہوا بھی یہ سارا کچھ یہ کوئلوں پر لٹایا گیا حضرت بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضرت عمر کو کسی نے بتایا کہ ان کی پشت ایسے ہے جیسے پیاز کا چھلکہ ہوتا ہے کوئلوں پر لٹانے کی وجہ سے جل چکی ہے ساری چمڑی نیچے سے چربی ظاہر ہو چکی ہے فرمائے بلا کے لاؤ یہ بلائے گئے فرمائے کمیز اٹھاؤ پیچھے سے انہوں نے کمیز اٹھائی حضرت عمر لپٹ گئے چومہ رو پڑے حضرت بلال ارز کرتے ہیں میری مومنین کیوں چومہ ہے کیوں لپٹے ہیں فرمائے اس لئے چومہ ہے کیونکہ یہ وہ پشت ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں جلی ہے محمد محمد میں کہتا رہا قبو یا را پکاؤ اس نام پاک کو محمد محمد میں کہتا رہا پھر کی ہو یا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی ہیں آج حضرت گھروں میں اندھیرے ہیں آج انہوستے ہیں ہمارے گھروں میں روز حضرت جی لڑیاں بنا کے نہ اپنے کار چٹنگ ہوئے لئے تاکہ تڑک کار اللہ تیللہ دے رسول پاک کو سونا لگے لئے ہمارے گھر لوگوں کے لحاظ سے سونے ہیں لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے لحاظ سے سونے ہیں یہ بہت بڑا نام ہے محمد حسین بغدادی رحمت اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک لونڈی خریدی اور میں اکثر سوچتا ہوں کہ ایسا دور تھا لونڈیاں بھی کتنی سیانی تھی حضرت اس دور اب تو سیانے بھی زیانے کوئی نہیں ہوئے اس دور کی لونڈیاں بھی کتنی سیانی ہوا کرتی تھی آپ فرماتے ہیں اللہ نے بہت بڑا گھر دیا تھا مجھے میں نے سارا گھر وزٹ کروایا اس کو میں نے کہا یہ کمرہ بھی ہے یہ بھی ویلہ یہ ہے جب آیا تو آخری کمرہ جس کو باہر سے کنڈی لگی تھی نہ میں نے اس کو دکھایا نہ میں اس کے والے سے کوئی بات کی مجھے خود بوچتی ہے محمد حسین اس کمرے کے لئے نہیں بتائیں گے تو فرماتے ہیں میں نے اس کو کھول کے دکھایا میں نے کہا اس لیے نہیں بتایا تھا کیونکہ یہ وہ کمرہ ہے کہ گھر کا دیکھ لے ٹوٹا پھوٹا اور فال تو سامان پڑا ہے یہ رہنے کے قابل نہیں ہے اتنے اتنے سونے پلنگ ہیں بسترے ہیں تو کوئی بھی رکھ لے اس نے کہا نہیں محمد حسین میں یہ والا کمرہ ہی رکھوں گی حضرت محمد حسین کہتے ہیں میں نے کہا وہ کیوں اتنے سونے سونے کمرے چھوڑ کے یہ کون سا کمرہ رکھ رہی ہے آپ فرماتے ہیں اس کے جواب نے حیران کر دیا وہ کہنے لگی محمد حسین آپ کو کس نے کہا ہے کہ کمرے سامان سے سونے ہوتے ہیں محمد حسین آپ کو کس نے کہا ہے کہ کمرے سامان سے سونے ہوتے ہیں کمرے تو یار کے ذکر سے سونے ہوتے ہیں میں جہاں رہوں گی میں ذکر یار سے کمرے کو سونا کر لوں گی حضرت صاحب بڑے بڑے سونے کار بڑی ہیں بڑی ہیں مہنگی ہیں کلونی اچھ بڑی بڑی مہنگی ٹیل بڑے بڑے مہنگے فرنیچر بڑے بڑے مہنگے پردے بڑے بڑے مہنگے فانوس لیکن پھر بھی ساڑھے کار سونے کیونکہ ساڑھے کاران جی یار دا ذکر اب ہمارے گھروں میں فجر رہی اب ہمارے گھروں میں تحجد رہی اب ہمارے گھروں میں سورہ یاسین پڑی جاتی اب ہمارے گھروں میں سورہ رحمان پڑی جاتی اب ہمارے گھر میں جارویں شریف ہوتی اب ہمارے گھروں میں ذکر اہلِ بیعت کی معافلیں ہوتی کہ تو سونے سا دیکھا رہا تھا اس لئے درست سونے کرو اس کو محمد محمد میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی آیتوں سے ملاتا رہا میں آیتیں پھر جو دیکھا تو ناتِ نبی بن گئی کوشش کرو حضرت اے مو مٹھا ہی روی شیطان غافل کر دے پھر آجو واپس شیطان بھولا دے پھر واپس حضرت صاحب جن کے نام پہ قادری نقشبندی چشتی سوروردی خدا کی قسم وہ لوگ ہی بکھ رہے تھے ہمیں تو ہوا نہیں لگی ہی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے میں پڑھ رہا تھا وقت وصال ہے اب تو وصال لفظ بڑا سست ہے نا میرے جیسے دنیا دار کے مرنے پہ بھی اعلان کر دیا جاتا ہے مسوائی صاحب کا وصال ہو گیا ہے مسوائی صاحب وصال نہیں ہے ہم مر گیا ہو وصال تو کسی کسی کا ہوتا ہے سب کا ہی وصال کر آ رہے ہو اللہ دیتے کھوترے ڈیل ہے وصال چھوٹا لفظ آئی وصال تو کسی کسی کا ہوتا ہے تو باقی تو مرتے ہیں سارے کے سارے کیونکہ میرا بھی جہاں گھر ہے میرے بھی اردگرد گھاؤں ہیں میں بھی سارا دن مسوائی صاحب وصال ہی سنتا رہتا ہوں میں بڑی گلے جی مسوائی صاحب اتنا سستا ہو گیا حضور سلطان بہت تو کہتے ہیں مر انتو پہلا مر گئے بہتا مطلب سارے ہمیں مسوائی صاحب وصال ہونڈے آج کل مسوائی صاحب وصال کسی کسی کا ہوتا ہے وقتِ مسوائی صاحب تھا آکھیں بند کر لیں پاس مریدین خاصام حاضر تھے سارے مرید ایک جیسے بھی تو نہیں نہ ہوتے کئی مچارے میرے ورگے بھی ان میں جنہوں نے نہیں پتا دابِ معفل کیا ہیں وہاں کھڑے ایک مرید نے حضرتِ جنیب کو کلمہ تلقین کر دیا کہتے ہیں حضور کا بولا اللہ محمد الرسول آنکھیں کھول دیں پر مسکرا کے فرمانے لگے اے میرے بھائی یاد بھی تو نے اسی کو کروایا جو کبھی بھولا ہی نہیں یاد بھی تو نے اسی کو کروایا جو کبھی بھولا ہی نہیں اچھا حضرت میں بڑی دیر تلاش میں رہا کوئی بات ملے حضرت کے حضرتِ جنید نے کتنا یاد کیا اور کس طرح یاد کیا پھر بندہ ڈھونڈے تو مل گاتا ہے ایک دن مل لی گیا وہ لکھا ہے حضرتِ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی خط بنوا رہے تھے پہلے ذلفیں تلاشیں پھر حضرت کی داڑی مبارک ٹھیک کی پھر باری یہی حضرت کی موچھیں ٹھیک کرنے کی جب اس نے اس طرح قریب کیا نا حضرت کے ہونٹوں کے تو حضرتِ جنید بغدادی پاک نائی کی کرسی پر بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر کر رہے تھے اور کیونکہ سلسلہ علیہ قادریہ شریف تھا ذکرِ جہر تھا اس لئے ہونٹ ہل رہے تھے تو نائی نے نا وہ اس طرح یا جو کچھ بھی تھا اس کے پاس پیچھے کر لیا پھر حضرت ہے حضور آپ ذکر کر رہے ہیں ہونٹ ہل رہے ہیں میں نے موچھیں ٹھیک کرنی ہے تو یہ اس طرح لوہے کا ہے یہ نہیں دیکھے گا کہ لب دنیا دار کے ہیں کہ اللہ والے کے یہ چلے گا تو کٹ ڈالے گا اب اس طرح کریں تھوڑی دیر کے لئے ذکر روک دیں تاکہ میں موچھیں ٹھیک کر لوں کمال جواب دیا فرمایا تو اس طرح چلا ہونٹ کٹتا ہے تو کٹنے دے میں نے یار کا ذکر نہیں چھوڑنا raz ہو تو ہے آپ موسیقی ہے ہم 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 کہ ہم 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 qu한테 ہم